خداوند کے کلام میں سے عبدیع نبی کے صحیفہ کی تلاوت کو سنیں گے پاکلام میں لکھا ہے عبدیع کی رویا ہم نے خداوند سے خبر سنی اور قوموں کے درمیان ایل چی یہ پیغام لے گیا کہ چلو اس پر حملہ کریں خداوند خدا عدوم کی بابت یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں نے تجھے قوموں کے درمیان حکیر کر دیا ہے تو نہائیت زلیل ہے اے چٹانوں کے شگافوں میں رہنے والے تیرے دل کے گھمانڈ نے تجھے دھوکہ دیا تیرا مکان بلند ہے اور تو دل میں کہتا ہے کون مجھے نیچے اتارے گا خداوند فرماتا ہے اگرچہ تُو عقاب کی ماند بلند پرواز ہو اور ستاروں میں اپنا آشیانہ بنائے تو بھی میں تجھے وہاں سے نیچے اتاروں گا اگر تیرے گھر میں چور آئیں یا رات کو ڈاکو گھس آئیں تیری بربادی کیسی ہے تو کیا وہ حسب خواہش ہی نہ لیں گے اگر انگور توڑنے والے تیرے پاس آئیں تو کیا کچھ دانیں باقی نہ چھوڑیں گے عیسو کا مال کیسا ڈھونڈ نکالا گیا اور اس کے پوشیدہ خزانوں کی کیسی تلاش ہوئی تیرے سب حمایتیوں نے تجھے سرحد تک ہانک دیا ہے اور ان لوگوں نے جو تجھ سے میل رکھتے تھے تجھے فریب دیا اور مغلوب کیا اور انہوں نے جو تیری روٹی کھاتے تھے تیرے نیچے جال بچھایا اس میں ذرا دانائی نہیں خداوند فرماتا ہے کیا میں اس روز عدوم سے داناؤں کو اور اکلمندی کو کوہستانِ عیسو سے نابود نہ کروں گا اے تیمان تیرے بہادر گھبرا جائیں گے یہاں تک کہ کوہستانِ عیسو کے باشندوں میں سے ہر ایک کاٹ ڈالا جائے گا اس قتل کے باعث اور اس ظلم کے سبب سے جو تُو نے اپنے بھائی یاکوب پر کیا تُو خجالت سے ملبس اور ہمیشہ کیلئے نیست ہوگا جس روز تُو اس کے مخالفوں کے ساتھ کھڑا تھا جس روز اجنبی اس کے لشکر کو اسیر کر کے لے گئے اور بیگانوں نے اس کے پھاٹکوں سے داخل ہو کر یورشیلیم پر کرا ڈالا تُو بھی تُو ان کے ساتھ تھا تُجھے لازم نہ تھا کہ تُو اس روز اپنے بھائی کی جلاوطنی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور بنی یہودہ کی ہلاکت کے روز شادمان ہوتا اور مصیبت کے روز لافزنی کرتا تُجھے مناسب نہ تھا کہ تُو میرے لوگوں کی مصیبت کے روز ان کے پھاٹکوں میں گھستا اور ان کی مصیبت کے روز ان کی بدھالی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور ان کے لشکر پر ہاتھ بڑھاتا تُجھے لازم نہ تھا کہ گھاٹی میں کھڑا ہو کر اس کے فراریوں کو قتل کرتا اور اس دکھ کے دن میں اس کے باقی ماندہ لوگوں کو حوالہ کرتا کیونکہ سب قوموں پر خداون کا دن آ پہنچا ہے جیسا تُو نے کیا ویسا ہی تُجھ سے کیا جائے گا تیرا کیا تیرا کیا تیرا سر پر آئے گا کیونکہ جس طرح تم نے میرے کوہ مقدس پر پیا اسی طرح سب قومیں پیا کریں گی ہاں پیتی اور نگلتی رہیں گی اور وہ ایسی ہوں گی گویا کبھی تھی ہی نہیں لیکن جو بچ نکلیں کوہ سیون پر رہیں گے اور وہ مقدس ہوگا اور یاکوب کا گھرانہ اپنی مراس پر قابض ہوگا تب یاکوب کا گھرانہ آگ ہوگا اور یوسف کا گھرانہ شولہ اور عیسیو کا گھرانہ پھوس اور اس میں بھڑکیں گے اور اس کو کھا جائیں گے اور عیسیو کے گھرانے میں سے کوئی نہ بچے گا کیونکہ یہ خداون کا فرمان ہے اور جنوب کے رہنے والے کوہستانِ عیسیو اور میدان کے باشندے فلسطین کے مالک ہوں گے اور وہ افرائیم اور سامریہ کے کھیتوں پر قابض ہوں گے اور بنی امین جلاد کا وارث ہوگا اور بنی اسرائیل کے لشکر کے سب اسیر جو کنانیوں میں سارپتک ہیں اور یرشلیم کے اسیر جو سفارات میں ہیں یا جنوب کے بشندوں پر قابض ہو جائیں گے اور رہائی دینے والے کوہستانیوں پر چڑھیں گے تاہا کہ کوہستانِ عیسیو کی عدالت کریں اور سلطنت خداوند کی ہوگی کلامِ مقدس کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ہو آمین